شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام دلی مرادیں پوری فرمائے آج کی ویڈیو کا عنوان ہے زکاة کی اہمیت امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی ویڈیو کو شیئر کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب دوستو زکاة اسلام کا بنیادی رکن ہے جس کے بغیر اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہوتا زکاة نماز روزے اور حج کی طرح فرض عبادت ہے اور یہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک ہے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا کیارے دوستو زکاة اس قدر اہم عبادت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے زکاة کا انکار کرنے والوں سے جہاد کیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں اس سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کرے کیونکہ زکاة مال کا حق ہے ایک بکری کا بچہ بھی جو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے لڑوں گا نیک دعاوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ مجھے 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 م